اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے کوئی بھی ایسا یہ کام نہیں کرنا میں آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو یونیورسٹر کی جانب سے ایک ایمپورٹنٹ جو نوٹفکیشن آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ میں نے ویب سیٹ اوپن کیا ہے وہاں سے نکالا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ڈیٹ ہے وہ جو نتی سبتمبر تک ایک بار پھر ایکسٹنڈ کر دی ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنے والے ہیں تین چار بار ایسا کر چکے ہیں اپلیکنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بی ایس پروگرامز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تھوڑی سی کریکشن کرنی ہے جو آپ کا کمپلیٹ ریزلٹ آ چکا ہے انٹرمیڈیٹ کا جو کہ کالے اناؤنس کیا گیا ہے ہنسٹی اور سیکنڈی اور دونوں کا بائی لوگنگ ان دیئر اسپیکٹیو اپلیکیشن پورٹل اون جیسی یو ایف ویب سائٹ آپ نے جو جیسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کر یہ کریکشن کرنی ہے آپ نے اپنا جو ڈیمیشن پورٹل اوپن کرنا ہے اپنا چنہتی کار نمبر دے کر اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹ آف برتے دے کر اوپن کرنا ہے یہاں پر کریکشن کرنے کے لیے جو فارم پھر آپ نے سامیشن کروانا ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی نائن سبتمبر ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارم کس طرح سے آپ نے فل کرنا ہے تو لیے چلتا ہوں میں آپ کو اس کی جانب تو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ نیکس جو بھی ویڈیو ہے اس کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دے تو ابھی میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ آپ نے جو ڈیمیشن ہے وہ کس طرح سے اپنا اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ پہلے ضروری بات سن لیں کہ آپ نے جو اپنا ڈیمیشن ہے خود اپ ڈیٹ نہیں کرنے بیٹھ جانا جہاں سے آپ نے پہلے کمپیوٹر شاپ سے کہیں سے جا کر آپ نے ڈیمیشن اپلائی کیا تھا اپنے فی ووچر وغیرہ کا جو تمام ڈیٹیل تھی اسی آپ نے پہ جانا ہے اور وہاں سے جا گیا آپ نے کریکشن کروانی ہے اپنے اڈیمیشن میں اپنے انٹرمیڈر کا کمپلیٹ ریزلٹ کی کریکشن کروانی ہے پھر فارم سبمیشن کرنا ہے تو ابھی آپ نے کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے جیسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آجانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لوگن والے اپشن میں چلے جانا ہے تو یہاں پر سے آپ نے جو اپنی ڈیٹ آف برت وغیرہ ہے وہ انٹر کرنی ہے تو یہاں پر میں انٹر کر رہا ہوں میں اسے چھپا دیتا ہوں آپ نے اپنی جو ڈیٹ آف برت اور آئی ڈی شاہتی کار آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا لوگن پر سیمپلی آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے جو آ جائے گا تمام ڈیٹیل اپ کی تو یہاں پر سے آپ نے سمپلی کرنا گیا کہ آپ کو یہاں پر تین اپشنز نظر آ رہی ہوں گے یہاں پر تو میرے نام وغیر آ رہا ہے جو بھی view all applications اس کے علاوہ instructions ہے تو آپ نے سمپلی اپلیکشن والے اپشن پر کلک کر دینا ہے نیچے والے instruction پر کلک کریں آپ نے دوسرے والے اپشن پر اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارم فی فار اگلر کانیڈیڈ پندرہ سو دوزار سپیشل کوٹہ سٹوڈنٹس تو یہاں پر آپ تھوڑا سو اوپر کی جانب کرنا ہے go to url اس کے علاوہ نیچے آپ کو سیلیکٹ پروگرام سمیشن یہاں پر آپ کو اپنے جو پروگرام وغیرہ ہے لوگنگ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کوئے کہ url مل جائے گا تو آپ نے سیبلیس پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا دوبارہ تو آپ کے ابھی موبائل میں میں کر رہا ہوں اسی لئے وجہ سے یہ اوپن نہیں ہو رہا آپ نے کمپیوٹر شاوپ پر جانا ہے یہاں پر آ کر وہ آپ کے جو کریکشن ہے وہ آپ کر دے گا کیونکہ جو نتی سبتمبر ہو چکی ہے اس کے جو میریٹری سٹ میں میں آلرہی وڈیو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ جو وہ اکتوبر میں اناؤنس کی جائے گی اور آپ کے ابھی جو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق آپ نے جو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے ایڈمیشن فارم کو اور دوبارہ سبمیٹ کرنا ہے تو فی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فی جو ہے آپ کی وہ آپ نے آلرہی وانچر جو جمع کروا چکے ہیں تو اس بار کوئی فی نہیں لگ رہی صرف آپ کی جو فارم میں کوریکشن ہونی ہے وہ سیمپلی آپ نے کسی کمپیوٹر شاپ میں اسے جاگر کروانی ہے تو اس کے لئے سٹوڈنٹ سے آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے ویڈیو کو نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ضروری بار سولیں کہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسی کا جو میرٹ ہے وہ ہائی بھی ہو سکتا ہے اور لو بھی ہو سکتا ہے دیکھر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گے ہر دفعہ ان کا جو میرٹ ہے وہ ہائی ہوتا ہے سٹوڈنٹ سے نیکسٹ اپنے کے لئے ایک اور چوائس کا انتخاب یعنی کسی اور یونیورسٹی میں بھی آپ اپلائی کرنے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی یونیورسٹی کے مطلق ویڈیوز بنا کر آپ کو بتا دوں گا جن کے اب ایڈمیشنز اوپن ہیں لہور کے بھی اور فیصل آباد کے بھی تو نیکسٹ ویڈیو کا کریں انتظار تب تک کے لئے اللہ حافظ